اسلام علیکم ناظرین ناظرین بہت سے لوگ نیچے کمنٹس میں پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ جس سے ہم سمارٹ ہو جائیں ہم پتلے ہو جائیں وزن کم کر لیں اور خاص طور پر ایسے لوگوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ سے چربی کم ہو جائے تو نارملی اس کے لیے ٹارگٹڈ ایریا سے چربی ویسے تو کم نہیں کی جا سکتی لیکن کچھ ٹوٹکے ہیں جو کہ لوگوں کو جنہوں نے ریزلٹ اچھے دی ہیں میں آج وہ اکٹھے کر کے لائے ہوں تو باری باری آ جائیں سب سے پہلی چیز جنجر ٹی جنجر ٹی میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا لینا ہے اور اس کو ایک کپ پانی میں اُبال لینا ہے اُبالنے کے بعد اس میں ایک چمچ شیر ڈال لیں اور حسبے ذائقال لیمون ڈال لیں آپ کی جنجر ٹی تیار اور صبح روزانہ خالی پیٹ آپ نے وہ ایک کپ پی لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے پیٹ سے چربی پگلنا شروع ہو جائے گی آگے آ جائیں دوسرے نمبر پر کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دارچینی لینی ہے دارچینی بڑی فائدے کی چیز ہے ایک انچ کا دارچینی کا ٹکڑا لے لیں اس کو رات کو پانی میں بھگو دیں ایک کپ پانی میں بھگو دیں صبح خالی پیٹ وہ پانی پی لیں تھوڑا عرصے بعد آپ کو فرق واضح محسوس ہوئے گا تیسرے نمبر پر زیرہ سفید زیرہ ایک چٹکی سفید زیرہ لے لیں اس کو ایک کپ پانی میں ڈال کر بھگو دیں اور صبح خالی پیٹ پی لیں بڑا آسان نسخہ چوتھے نمبر پر اجوائن ایک کپ پانی اُبالنا ہے سادہ پانی اُبال لیں چائے کا ایک چوتھا حصہ چمت جو ہے وہ اجوائن کا لینا ہے اور اس پانی میں ڈال دینا ہے اس میں حسبے زائقہ الائچی یا سانف بھی ڈال سکتے ہیں یا اس میں آپ لیمن بھی نچوڑ سکتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈھانپ کے رکھ دیں تھوڑی دیر بعد جب وہ پینے کے قابل ہو جائے تو آپ وہ بہترین قسم کی اجوائن کا کیوا پی سکتے ہیں یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا پانچوے نمبر پر ایک کپ پانی میں چوتھا حصہ چائے کے چمچ کا حلدی کا لے لینا ہے اور چوتھا حصہ ہی ایک چائے کے چمچ کا کالی مرچوں کا لے لینا ہے اور اس کو ایک کپ پانی میں ڈال دینا ہے اور اس کو اُبال لینا ہے اُبالنے کے بعد اس میں آپ ایک چائے کا چمچ کوکناٹ آئے ڈال دیں اور روز صبح خالی پیٹ آپ نے پی لینا ہے آپ کو بہت کمال کے ریزرٹ دے گا پھر سیب کا سرکہ بہت سے لوگ سیب کے سرکے کا غلط استعمال کرتے ہیں کہ وہ صبح خالی پیٹ پانی کے اندر دو تین چمچ سیب کا سرکہ ڈالتے ہیں اور پی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑا فائدہ دے گا حالانکہ یہ بہت غلط طریقہ ہے یہ ہماری بڑی آنٹ کو نقصان دیتا ہے یہ نہیں کرنا کرنا کیا آپ نے کہ دوپیر کا کھانا اور رات کا کھانا اس میں سلاد ضرور کھانا ہے اور اس سلاد کے اوپر دو دو چمچے سیب کا سرکہ ڈال لینا ہے سنثیٹک سرکہ نہیں سیب کا سرکہ یہ ملے گا آپ کو نیچر وہ لینا ہے آپ نے وہ ڈال لینا ہے آپ کو پھر اس کا فائدہ آپ ملے گا اور اگر آپ کو ایسیڈیٹی ہے تیزابیت ہے تو آپ نے یہ سیب کے سرکے والا نسخہ نہیں کرنا گرین ٹی اور بلیک کافی یہ بھی بہت اچھی ہے وزن کام کرنے کے لیے لیکن اس کا استعمال لمبے عرصے تک کریں پھر فائدہ دے گیجئے اس کے بعد یہ ہے کہ گندم کی روٹی آپ نے بہت زیادہ کھانی ہے تو دو روٹیوں سے زیادہ سارے دن میں گندم کی روٹی نہیں کھانی کوشش کریں کہ ایک روٹی کھایا کریں اس کے علاوہ سبزیاں کھائیں سلاد کھائیں آپ چکن لے لیں بیف لے لیں مٹن لے لیں بوائیڈ لے لیں گرینڈ لے لیں باربیکیو لے لیں اس طرح کر کے لے لیں وہ فائدہ دے گا آپ کو نٹس لے لیں ہیلدی نٹس لیکن بغیر نمک کے آپ کو پیٹ کے بھرے بھرے ہونے کا احساس دیں گے وہ اندر آپ کے اندر اچھا آئل آپ کو ان سے ملے گا صحت بخش آئل ملے گا جو آپ کو فائدہ دے گا آپ جو سلاد لیتے ہیں اس کے اوپر زیتون کا تیل اوپر دو چمٹ ڈال لیا کریں وہ آپ کو فائدہ دے گا اگر آپ نے جو کھانا ہے وہ کوشش کریں کہ جو گھر کا آپ جو سرسوں کا تیل ہے اس سے آپ بنا لیں تو وہ بہت اچھا ہے گھر کے کینولا سے آپ خود آئل تیار کر اس سے آئل نکلوالیں وہ بہت اچھا ہے لیکن یہ جو عام قسم کے گھیئیں ہیں یا دوسرے جو کوکنگ آئل ہے ان سے پریز کریں پھر کوشش کریں کہ روزانہ سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ واک ضرور کر لیں اور نیند جو ہے وہ آٹھ گھنٹے کی کوشش کریں ضرور لیں اور کوشش کریں کہ اپنے اوپر ڈپریشن بھی تاری نہ اندیا کریں خوش خوش رہ کریں ہستے مسکراتے رہ کریں اگرچہ آج کل کے جو پاکستان کے علاوات ہیں اس میں ڈپریشن سے بچے رہنا بھی ایک بہت ہی مشکل کام ہے لیکن بہت سے علاوات ایسے ہیں جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم سوائے جلنے اور کڑنے کے کچھ نہیں کر سکتے ہمارے بس میں نہیں ہے یہ ملک کے علاوات ٹھیک کرنا لیکن اپنے طور پر جو کوشش کر سکتے ہیں وہ تو ضرور کریں اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لاغ سے اپنے مذبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد